بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں کاری القرآن وائز شیری بیان محترم جناب حضرت مولانا کاری محمد یقوب صاحب حیصل آبادی وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں ان الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ لَا بہتانک حازا بہتان عظیم وَقَاللہ لُوِنُو 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 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَلَهُمْ عذاب عظیم منگے چاند کھجیاں جنت دی ملکہ نئی عوندہ ویر یقین یہ ہے بہتان سبایاں دا جڑے ہن بے دین لئین ام المومنین دی عظمت پیادس دا باق قرآن ہے کل ممنین دی مائشہ پیادس دا باق رحمان اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وبارک واسلم واسلی علیه حمد و سنہ اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلاب امام البیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیرو مرشد رحم رو رحم ما امام آزم پیغمبر آزم پوری کائنات قائد آزم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ واسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو زیوکار علمائے کرام معززین کرام اور جتوں تک میری آواد پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلبائے کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے رضا رحمت نال ایک خوڑیاں خاص دی اس سالانہ عظیم و شان اللہ ما ایسا اللہ ایزہیر کان فسنو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میرے پیارے بھائیو توجہ فرمانا ذرا چند لمحات واسطے توجہ کرنا اللہ تعالیٰ اپنی رضا رحمت نال میرا اور توہاڑا یہ تھے حاضر ہونا اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ اللہ دی توفیق نال پینتیس منٹ دے اندر اپنا ہے جی بیان مکمل کر دیا اللہ کیونکہ ایسی سٹیج دے خطیب آ باقی خطبہ باشا اللہ بوجود نے کوئی ضروری نہیں کہ ہر خطیب آوے وہ لمیہ لمیہ تقریرہ ہی کرے نہیں انشاءاللہ بہت زیادہ اخلاص نال میں بات کرانگا ہیں جی انشاءاللہ اخلاص بھی ہوئے گا دلائل دی بھرمار بھی ہوئے گی انشاءاللہ اللہ دی فضل نال اید اندر اختصار بھی ہوئے گا ساریاں چیزیں نال نال چلنگیاں توجہ فرمانا ذرا میرے محترم کاری احمد حسن ساجی صاحب حافظہ اللہ تعالی تھوڑا جا میرے مضمون دا ٹچ دے گئے میں تو ہنو نیو ڈالج دی نال اس تو علاوہ بات سناوا گا انشاءاللہ اللہ دی فضل نال ویسے انہا دا مضمون سی ہنجی اہلِ شانِ صحابہ اور اہلِ بیعت اہلِ بیعت دی شان دا لیکن امی ایشہ صدیقہ تھوڑا جا ٹچ دے گئے اے در ویخنا ذرا توجہ فرمانا ذرا اللہ نے قرآن مجید اندر میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد زور نال زور نال کہتے تھا سلاللہ ماشاءاللہ سلاللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا اللہ فرما یا نسان نبی اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ سلم دیا بیویاں اللہ فرمایا یا نسان نبی لستنک اعدم من النساء نبی دیو گھر والی تسی عام عورت جیسیاں نہیں بلکہ تسی تے نبی دیا گھر والیاں ہو کتنا شان انہ ساریاں دے وچو آج میں بیان کرنا ہے کون عائشہ صدی کا کون ہے نائشہ رضی اللہ تعال عنہ کون عائشہ صدی اگباب دی صدی کا تھی عائشہ رضی اللہ تعال عنہ کون عائشہ مخدوم اے کون عائشہ رضی اللہ تعال عنہ ام الممنین عائشہ کون عائشہ زوجہ والی بتہ عائشہ حبیبہِ خبیبِ خدا دسے اچھی عظمت ہے امی اے شادی ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی اے شاد رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جا یہ دو جملے نے لیکن بخاری اور مسلم دیا چھے حدیثان دا خلاصہ بیان ہویا ہے اے دروے گنا میرے تیرے پیارے پاک بغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مرتبہ خواب دے اندر میری عیش دو مرتبہ خواب دی حالت اندر میرے کل جبریل آئے اے حریر دا جنتی ریشمی غلاف دا پردہ او دے اندر ایک شکل و صورت ربیٹ کر کے لے آئے اور میرے سامنے لے آکے کھول کے آگ دے سن یا لکا یا محمد سونیاں اونجتے ساریاں بیویاں توہڑیاں توہڑے واسطے مگر آئے شاہ دی تخلیق توہڑے واسطے آئے شاہ دا گلگارہ توہڑے واسطے آئے شاہ نو بڑھایا ہی توہڑے واسطے گیا ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اسے واسطے آگہ ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی اے شاہ تے رب دا سلام آیا یہ بھی بخاری شریف تھی حدیثیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے یا عائش سبحان اللہ وہ لوگو یعنی مؤنس نو مذکر دین آنال جناب مخاطب کرنائے پیار دی انتہائے یا عدہ نام لینہ یا عائش اللہ دے نبی فرما دینے میری اے میرے عائش اے میرے کل جبریل نے تینو سلام آکھ رہنے جو جو فرمانا امی اے شاہ فرما دیا فَقُلْتُوْ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو حضرت اے شاہ صدی کا فرما دیا اے درے کو مفتی آئے کھنات اے شاہ حضرت اے شاہ نے تو اسطمپات کر کے فتوہ دیتا ہے لوگو امی اے شاہ فرما دیا نے وَغُوَا يَرَا مَا لَا نَرَا جو کجھ اللہ دے نبی ویکھ دے نے یسین نہیں ویکھ دے آپ نے فرمایا نا اے جبریل نے امی اے شاہ فرما دیا میں نو تے نظر نہیں آرہے سن لیکن یقین سی کہ پیارے نبی نے فرمایا اے جبریل نے تے جبریل سن پیارے نبی نو نظر آرہے سن امی اے شاہ فرما دیا میں نو نہیں نظر آرہے سن جی جی اسے واسطے بخاری شریف دیکھو اور حدیث آمات فرماؤ اللہ دے فضلال میں تے قدنا جا طالب علماء بڑے بڑے علماء انشاءاللہ یہ تھے علم پیش کردے نے اللہ دی تو فیق دے نال اے درویکھنا میرے نبی نے فرمایا فضل عائشہ تا علا النیسائی کا فضل سرید علا سائر الطعام اے شادی فضیلت پوریاں اور تاچو اجدی فضیلتیں یہ میں فضیلتیں جمیں سرید کھانے دی ساریاں کھانے ہاں تو فضیلتیں سبحان اللہ ارمادے اندر شور بے اندر بھگو کے کھانا جڑا کھادا جاندہ سی روٹی نو شور بے اندر بھگو کے نرم کر کے اس کھانے نو سرید بول دے سن سرید سواد نال بھی نہیں سین نال بھی نہیں علی باتا سا سانال سرید یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اے شادی فضیلت اندر کتنی پیاری بات بیان فرمائی دوسرے نمبر تھے صحیح بخاری شریف دی اے حدیث موجود میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت اے شاہ فرما دیاں نے روایت دیاں رابی بھی حضرت اے شاہ نے کہ لوگ انتظار کر دے حضرت اے شادی واری دا توفے گھلنے دے اندر گفت گھلانے دے اندر توجہ طلب آتے یعنی حضرت اے شادی باری دائی جناب انتظار کر دے میرے نبی حضرت اے شادی باری والے دن ہندے تے لوگ گفت گھلان دے توفے بھیج دے حدیع بھیج دے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں حضرت اے شاہ فرما دیاں نے میری یہاں سوکڑا کٹھیاں خوکے ام سلمہ نو عرض کر دیاں کہہ دیاں نو ام سلمہ تو جا اللہ دے نبی کول حضور نو آکھو کہ میرے نبی لوگاں دے اندر اعلان فرما دیں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگاں نو آکھان تسی میں جس دی باری اندر ہوں گاں گھار میرا جڑا بھی ہوئے تسی توفے گھلا دیتا کرو میرے نبی خاموش ہو گئے حضرت ام سلمہ نے دوسری مرتبہ عباد کی تھی عباد دورائی میرے نبی خاموش رہے تسری برتبہ ام سلمہ نے بات کی تھی تے میرے نبی بولے اللہ دے نبی فرما یا امہ سلاماتا لا تُعذینی فی آئیشہ لا تُعذینی فی آئیشہ میرے نبی باری اندر میں نو تکلیف نہ دے ایشہ دے باری اندر میں نو نہ ستا میں نو نہ دکھ دے ہنی بہیوی او دن اتر دیے جدو میں آئیشہ دے بستر تے ہنہ دوسری بیوی دے بستر دے او دے حجرے دے اندر بہی نہیں جے اتر دی یہ دا ساک بہفوں میں کیا میں اللہ دوں آکھا اللہ دوسری بیویاں دے بستر تے بھی بہی بیش دیتا گھار نہیں یہ تھے مرضیاں میں معمدیاں نہیں چل دیاں رب ڈاڑے دیاں چل دیاں یہ دا مطلب ایشہ نال پیار رب العالمین دائے ایشہ نال پیار رحمت العالمین دائے ایشہ نال پیار سارے جہاندہ پیار اسے واسطے اللہ اکبر اللہ اللہ میں جو ارز کر رہے ہیں حضرت ایشہ دے بارے اندر اتنیا فدیلتا صحیح مسلم شریف دی کھور عدیس آبات فرماؤ میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں حضرت ایشہ تولاوہ ساریاں بیویاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نبلایا کہ دیاں فاطمہ اپنے بابے کو لچا ساری طرف گال پیش کر کیسا حضرت فاطمہ نو آگ دیاں اللہ دے نبی کو لے جاؤ انہ نو آگ کو سونے تو ہڈیاں دوسریاں بیویاں آئیشہ دے بارے اندر انصاف جاندیاں ابو کو حافظی بیٹی دے بارے اندر حضرت فاطمہ گئیاں اپنے بابے دے سامنے عرض گر دی انہ بابا میریا دوسریاں ماما ابو کو حافظی بیٹی دے بارے اندر انصاف جاندیاں نے میں کہنا جی اللہ دے نبی انصاف نہیں کر سکتے تے کون انصاف کرے میرے نبی نے ایک دوسری حدیث اندر فرمایا سی اللہ اس چیز دے بارے انتر ملامت نہ پیا کریں جی دا میں مالک نہیں کی مطلب ہے دل اللہ سونے میرے قبضے دے اندر نہیں یہ دل جدو می مردائے اے شاہ وال مردائے اللہ دیا تقسیم آنے اس سوا سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب اترو ایک دیا چلا جانا حضرت فاطمہ جا کے عرض کر دیا نے بابا میریا دوسری یا ماما ابو کو آفا دی بیٹی بار دے بارے اندر اندر مطلق انصاف جان دیا نے میرے نبی خموش ہو گئے حضرت عیشہ حضرت فاطمہ یانے اللہ دے پیارے نبی کچھ دیر چھپ رہنے دے بعد خموش رہنے دے بعد بولے آپ فرما دینے ای بنی یا تو الاس تی تو حبی نما او حبو کیا بیٹی اے میری پتری فاطمہ کیا تو دنال محبت نہیں کریں گی چی دنال ما او حبو میں محبت کر فقالت بلا حضرت فاطمہ اردگردیا نے کیوں نہیں کیوں نہیں بابا جی میرے نبی نے فرمایا فا حبی حضرت فاطمہ نو کیا فا حبی حاضی ہی حضرت عشا وال اشارہ کر کے کہن دینے باسفر بیٹی فاطمہ فا احف احب حاضی باس تُو پیرے دے نال محبت کر حضرت فاطمہ نے جو جو معاملہ ہویا جا کے اپنیاں دوسریاں مامانو جا کے دس نال زین بنایا کہ اج دے بعد میں ان معاملیاں تے اندر قدیوی نہیں آوانگی میرے نبی صلی اللہ سلم دیاں بیویاں کول بات پہنچی حضرت زینب بنت جا آج بولیاں کہ دیاں نے فاطمہ بیٹی تو تے ساڑھے کام نہ سکی کوئی کام نہ تیرے تو بڑیاں گال بڑی کوئی نہیں میں آپ جا لیاں بڑا جنا مان تران کہ میں جا نہیں حضرت زین بنت جا جا گئیاں وہ ہوئی بات دور آئی سیدہ فاطمہ نجی آک گل لی سی میرے نبی صلی خاموش دوسری مرتبہ بات کی تی اللہ نے نبی جواب نہ دیتا تیزری مرتبہ جواب بات کی تی میرے نبی صلی اللہ نے جواب نہ دیتا سنو حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ زینب بن دیجاش دی باریج کی فرما دیا نے زینب بن دیجاش نال زیادہ دین دار دین دار اللہ کو درنے والی سچ بولنے والی رشتے لاتے جوڑنے والی صلح رحمی فرمانے والی اللہ دی رادی اندر خرید کرنے والی کوئی عورت نہیں بیکھی سوکن 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 دے بارے مارک گل 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 کہنے جناب نبی بیو بیو چوہے لیکن ہوئے ضرور مگر انہیں دوسری انہوں جہنم جتے نہیں وار چھڑے اللہ معاف کرے اے دروی اکھنا ذرا اسے وات اعتمار ارز کرنا جانا ہمیں حضرت حضرت عائشہ فرمادی نے مگر لیکن خسیلیاں ضرور سن حضرت زینب دے بارے خسیلیاں ضرور سن مگر جلدی گھل مل جا دیا سوری کر لیں دیا باس اپنی غلطی دی معاف مگ لیں دیا اللہ اکبر اللہ کہہ رہیان جدو اللہ دے نبی خموش نے حضرت زینب نے امی عائشہ تے چڑھائی کر دی تی جناب ادرم حضرت عائشہ فرمادی نے میں نو ایسی کے پیارے نبی جواب دے گے یا میں نو جواب دا کھن لیکن اللہ دے نبی نے کچھ نہیں آکھ میں آپ دے چیرے نو پڑھ دے چیرے نو پڑھ چیرے نو پڑھ کے پہچان کہ میں اگر جواب دے آنگی اللہ دے نبی نراض نہیں ہونگے بلکہ خوش ہونگے میرے جواب دے فورل کہنتے حضرت عائشہ نو جناب چڑھائی کر دیتی تھوڑی دیر اندر حضرت زین بنت جاش نو چپ کروا دیتا میرے نبی دے چیرے وال ویکھیا اللہ دے پیارے محبوب مسکر آئے آپ فرماتے نے آخر ایویت ابو بکر دی تھی سبحان اللہ جی میرے پیارے ویر ایدر بکنا بات آخر میرے نبی صلی اللہ سلم دی زوجہ مطرمہ سیدہ آئی شاہ رضی اللہ خط آلان آت ایدر سی مر جاتی مگر میرے نظر نہ دی اللہ اکبر اللہ حضرت ایشا فرما دیا بی بی اپنے مستان گالاں کیوں کر لیے امہ مستان آخر 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 لوگ لال لر جان دے نے تیرے خلاف توفان بتمی دی بابا ہے لوگ گلہ کر کر جان دے نے میرا بیٹا مستان بھی انہاں تیان آر حامل آخر 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 مستان آخر 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 جیسا فرما گئے دونتری بات فرمایی کہ عرض کر دینے چھوڑے ہاں جیڑا اللہ تو آٹے پیرہ دی اندر گنتی جتی برداشت نہیں کر سکتا اللہ کو آنا پیشتر نہ پاکی میں برداشت کر سکتا ہے میرے نبی مشورہ سننے تے بعد تو ہنو پتہ ہے پھولے جدو فرشانت ابن خطاب پھن جالے انشانت رب دی کتاب حضرت عمر کا مچورہ قرآن پڑ جانتا ہے اللہ دے پیارے نبی گئے گئے اپنے سسرہ حال دیکار دروازہ کھٹ کھٹ آیا کون کو دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے ہیں امی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولیا اللہ دے نبی دروازے داخل ہو دیئے فرما دے رہے ہیں امی میری آئے شاک تھے میری ہمہراک تھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھول دینے حضرت امی رومان کا دیا نے بیٹا تیری آشات مکین آل منجی بڑھ گئی ہے رون دے لعبہ کامی کوئی نہیں اس دل دا رو رو کر کے سکھ سکھ کے تیلا ہوئی ہوئی ہے اور عوضہ دے رون تو لعبہ کامی کوئی نہیں اللہ دے نبی تشریف لے آئے 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 شاہدی چار پائی تے بیگ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے اے شاک کوئی تے گالکار کوئی گالتا جواب دے حضرت اے شارزگردیاں نے امی حضور کو جو پچھتے نے جواب دے ہو اب کو جواب آتے ہو اب کو جواب آتے بیٹی یہ معاملہ تیرا تے تیرے محمد آئے اور کوئی گن دے تے بڑے جواب دے یہ تے ساڑے جوابان آلگل نہیں بڑھ دی یہ تے وہی آلگل مک دی اے دنوں حضرت اے شاہ دو میرے نبی پچھ رہنے اے شاہ کوئی تے گالکار حضرت اے شاہ پرما دیا نے میری گل تسلیم نہیں کیتی جائے گی میری بات یو سوخ دے آلی باتیں کہنے انہیں صدمی اندر حضرت یاقوب علیہ السلام دا نامی میں ننایا کہندیاں نے میری تھے یوسف تھے اب پہ والی بات تھے نو سال دی تو آٹے گھر اندر آئی پہلے والی زندگی اب آمی بہتر جان دے رہے بعد والی زندگی سوڑے ہیں تسی بہتر جان دے ہو بس کہندیاں نے میں تے اپنی اللہ نال کالا ملائیاں ایدروں جناب میرے نبی نے چاتر مبارک درست کرنا شروع کر دی تھی وہی دا سلسلہ جاری ہو گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساتھ محترمہ دوڑیاں دوڑیاں یہاں حضرت عیشانو کیندیاں نے بیٹی چپ ہو جا تیرا رب تیرے معمد نال کوئی گل کر رہے یقیناً تیری ہی گل ہو رہی ہے ایدروں جناب حضرت عیشانو کیندیاں نے اپنی ریٹ اور مثل اٹھا کے آخری عدالت اندر پیش کر دی تھی کیندیاں کی نے انما عشق بسی و عزنی اللہ بس ایدروں میرے نبی جو ہی بھئی تو پارگویں خندہ بشانی نال میرے نبی پسینہ پوچھے آتے آپ فرمانتے ہیں حی اللہ کے یہاں عیشان عیشان مبارکہ ہونہ اگر کسی عورتیں مختصر باتے کسی عورتیں جناب بہتان لگے تے گواہی کسی قدی بچے کو لو اللہ دواوے کدی کسی عورت کو لو دواوے کدی یوسف علیہ السلام تے بہتان لگیا کیلے صفائی اللہ آپ بڑھ جاوے اللہ فرماوے وَاللَوْلَا يَسْسَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَادَا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ سونیا جمیں الزام عظیم لائے ہمیں بہتانوی عظیم ہے وکیل سبائی نے دال دلال دتے نال جناب فیصلے بھی سنائے ہنجی چون جو جاجوی میرے نبی آپی نے اللہ اکبر آسمان والے سپریم کورد جاج نے فیصلہ سنائے میرے نبی نے اگل لوگانو سنا چھڑے اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُوِنُوا لُوِنُوا فِي الدُّنْيَا بَلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَظَابٌ عَظِيمٌ جمیں بہتان عظیم ہے ہمیں عذاب پی حصیم ہے اللہ نے کسیاں مثالات دیتیاں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے ویر غورتے کرنا مولانا عبدالمجی سو درویتی سیرتِ اے شاہ کتاب دے آخری سویتے لکھے ہیں نا جناب میرے تیری پاکی زگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سحر پرور عدا پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا اللہ ماشاءاللہ اہلوں وسہلوں ومرحبا ماشاءاللہ قائد ابن قائد خطیب ابن خطیب علامہ ابن علامہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میرے محبوب قد جرنیل علی حدیث حضرت علامہ حافظ ابتصام علائی زہیر سے پندال میں تشریف لائے جگے ہیں اب ہم ان کو دل کے تاکیرائیوں سے خوش آمدید کیا دے ہیں اللہ ماشاءاللہ نعرہ تک بھی انقلاب 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 حق کی صبح پادل کی شام حق کی صبح پھادل کی شام انشاءاللہ لو جی ماشاءاللہ پچیس منٹ میرا خطاب علامہ ابتصام علی زہیر حفظہ اللہ تعالی ان کے استقبال کے لیے دوست گئے ہوئے تھے میرا پچیس منٹ کا خطاب ہیں جی باقی کرسیوں کو ہوا کچھ لوگ بیٹھے بھی تھے ماشاءاللہ لیکن اللہ کے فضل سے ہم اپنے پیارے علامہ حسین رحمت اللہ علیہ اپنے عظیم قائد سے پیار کرنے کی وجہ سے یہ ہمارے پیار کا مو بولتا ثموت ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ بھی بات اللہ کی بیربان سے خندہ پشانی سے اور اگلی بات بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم نے وہ ہمارا میرے دس منٹ بگایا لیکن میں علامہ ابتصام علی زہیر حفظہ اللہ تعالی اپنے پیارے کے تشریف آوری پر میں صرف پانچ چھے منٹ میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں بس میرا خطاب ہو گیا پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھو جناب امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا دیکھو اے بات گل سڑھے اے بات طبقات ابن سعاد اندر صحیح صدی اللہ موجود حضرت عبداللہ ابن زبیر سب کہو بھئی رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے امی عیشہ دی خدمت اندر دو بوریاں دے اندر دو توڑیاں دے اندر ایک لکھ درم دی مالی دا مال پہ جیا امی عیشہ صدیقہ نے خدمت خلق بیکھو جیڑے کام چلگئے انہی اللہ دے فضل ساڑھے سارے کافلے پہنچے ہوئے انہی مال اللہ اللہ سارا مال اللہ تونسہ دے اگلے پاسے اس دوں بھی سو کلومیٹر تقریبا اگے بلکل بروچستان دا سند دا پنجاب دا بادر آجان دا سارا مال اللہ دا مال دو بورے آدھے اندر امی ایشہ صدیقہ کول کنے کل آیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے امی ایشہ نے سارے دا سارا مال غریبا مسکینہ محتاجہ نو ورد دیتا شام ہوئی امی ایشہ روزے نال سن امی ایشہ فرما دیا نے اپنی نکرانی نو افتاری لے کے آؤ تو نکرانی کہا دیا نے امی اللہ دیرم دیو گال سن والی میرے عبائی کرام میرے پیارے میرے بیٹھے امی ایشہ فرما دیا نے روزے نال سن افتاری لے کے آؤ تو نکرانی کہا دیا نے امی اڈنا زیادہ مال آیا پانچ دیرم رکھ لیں دیا پانچ دیرم بچا لیں دیا او دا گوشت لیں دیا پرتکلف افتاری کر دیا حضرت ایشہ فرما دیا نے ہن میں ملامت نہ کر اگر پہلے یاد دلا دیں دی تو میں اس طرح کر لے دی حضرت عبداللہ بن عباس شان صحابہ فضائل صحابہ لے احمد ابن حنبل انہ دی لکھی ہوئی کتاب سند صحیح حضرت عبداللہ بن عباس امی جان دے مرض موت وقت مخاتم کر کے فرما دیں امی آپ امت میں سے پہلی خاتون ہیں جن کا بے گناہ ہونا آسمان سے نازل ہوا میرے علامہ احسان دی بات یاد آئی میرے عظیم قائد دی ایک انف دے وال نال لوگوں دین اتنا مانو جتنا صدیق نے مانا تو اگے پیچھے نہیں ہو نا میرے پیارے بھائیو پھر میں کیوں نہ کھا ایدر بیکھ نال میرے چلنا ہے آئیشہ 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 نال نال کرنا مون مصطفی نازل مجتب تفای قبری مرحبا مرحبا آئیشہ آئیشہ چراغِ حریم رسولِ الٰہ پیکرِ بابفا پیکرِ باحیاء ارمگانِ بفا آئیشہ 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 غیرتِ حوران سادہ ہزارہ سلام ایک اور جناب وینٹا ہوئے جی بدرِ بدرُ دو جا نورِ نورُ الگولا خیشم سے شمسُ الزوحا آئیشہ 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 امِ خیر الامم زوجہ خیر البرہ یہ دا ترجمانی سمجھے امِ خیر الامم ساریاں امت تانچو بہتر امت دی ماں آئیشہ ساریاں امِ خیر الامم زوجہ خیر البرہ اترہ تیساد کانسد ہزارہ سلام سچیاں دی پگ سچیاں دی دستار سچیاں دی سچیاں دی سچیاں دا بکار سکے سچیاں دی عزت اترہ تیساد کانسد ہزارہ سلام ساری ایشی کھل کھمائیے امی ایشہ تو اپنی جان امی 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 ایشہ امی 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 کاردیاں نکل جائے میری جان سچیاں دیگائی بیدھیں چاں آد granدن کاردن امی 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 سچیاں دیگلام کاردن 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 موسیقی